السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ٹپ نمبر وان ہے میری مٹروں کے حوالے سے کیونکہ جب مٹر چھیلنے ہوتے ہیں تو ایک ہمیں کافی سارے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اب جو میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتانے جا رہی ہوں وہ ٹپ اتنی یوسفول ہے کہ اب دس کلومیٹر چھیلنا بھی ہوا ایک دم آسان تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنے کہ میں نے پہلے سے دیکھچی جو ہے وہ چولے پہ چڑھا دی ہے یہ میرے پاس ہاف کے جی مٹر ہیں تو میں نے کیا کیا کہ دیکھچی میں تقریبا ہاف اس کو پانی کا بھرکے میں نے اس کو چولے پہ رکھ دی ہے اور پانی پہلے سے ہو چکے گرم تو اب میں نے مٹر جو ہے وہ باش کر کے رکھ لیے تھے اب بھی ہم تھوڑ تھوڑے کر کے تمام مٹر جو ہیں یہ چھل کے سمیت ہم لوگ جو ہے دیکھچی میں شامل کرتے ہیں دیکھچی میں شامل کرنے کے بعد ہم ان کو جو ہے سارے مٹر جب اندر ڈال دیں گے تو ہم اس کو دھاک کے رکھ دیں گے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے میں بہت ہی مفید جو ہے ٹیپس اور ٹرکس لے کے آتی ہوں آسان اور آپ لوگ کریں گے جو ہے مجھے سپورٹ جس کا ہوگا مجھے بھی فائدہ اور یوسفل ٹیپس کے ساتھ ہوگا میری بہنوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ تو یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر جو ہے تمام ترمٹر ڈال کے تو چمچ کی مدد سے ان کو سب کو اس کے اندر مکس کر دیا ہے تو اب اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے چولے کا فلیم ہم آنی رکھیں گے تاکہ اس کو میکسیمم دو سے تین اپال آ جائیں تو جب یہ تمام اس کے اندر جو ہے سیٹل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ڈھکن لگا دیں گے تاکہ یہ اُبل جائیں تو ابھی تقریباً ان کو پانچ منٹ اُبلے ہوئے ہو گئے ہیں تو ابھی میں نے فلیم بند کر کے تو دیکھچی کو چولے سے اتار لیا ہے تو ابھی ہم چمچ کی مدد سے جو ہے اس کو تمام کو مکس کر لیں گے اور اس میں سے تمام ہم گرم پانی نکال کے تو اس میں ایک دفعہ تھنڈا پانی شامل کریں گے تاکہ ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں تو جیسے ہی ہم اس کا جو ہے پانی چینج کریں گے تو اب اس طریقے سے جو ہے نا مٹر وائل کر کے جو چھیلنے کا طریق ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو منیمم ایک سال کے لیے بھی اگر آپ اس کو جو ہے نا فریز کر کے رکھیں تو یہ بالکل بھی جو ہے خراب نہیں ہوں گے یہ اتنی میری یہ والی ٹیپ جو ہے نا آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی یہ دیکھیں جی بس ابھی میں اس کو پانی سے جو ہے اس کا تمام ٹیمپریچر جو ہے چیک کر لی ہے بس اب ہاتھ کی مدد سے ہم ہلکا ہلکا اس کو جو ہے یوں کر کے پریس کرتے جائیں گے اور تمام مٹر کے دانے جو ہے وہ نکل آئیں گے اور اس طرح مٹر چھیلنا جو ہے وہ ایک دم ہوگے آسان اب یہاں پہ ہمارے پاس گر میں کہتے ہوں کہ اس میں دس کلو مٹر بھی ہوں تو ایک دم سے چھیل جائیں گے کیونکہ ویسے تو مٹر چھیلنا جو ہے ایک کافی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کافی ٹائم نکالنا پڑتا ہے تاکہ پہلے ہم اس کو تمام کو چھیل لیں تو اب یہ ہے کہ آپ شٹ پٹ جو ہے مٹر بنا سکتے ہیں ایک دم سے یہ تمام طرح مٹر جو ہے وہ چھیلنے جائیں گے تاکہ جلدی سے آپ اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ یوز کر سکیں اور اگر آپ نے یہ چابلوں میں یوز کرنے ہو یا پھر کہیں بھی تو ویسے تو جب بھی مٹر ہم نہیں سمال کرنے ہوتے ہیں تو ان کو گلنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ جب بھی مٹر چھیلیں گے تو آپ کو مٹر گلانے میں بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ یہ اُبلتے اُبلتے ہی یہ کافی نرم ہو جاتے ہیں تو جلدی سے چھٹ پٹ کر کے یہ جو ہے مٹر ہو جائیں گے ریڈی اور اب آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ان کے کلر بھی آپ چیک کر لیں اور یہ بنانے کے بعد میں کہتے ہوں کہ ان کا ایک بہت زبردست ان کا کلر آئے گا اور بہت ہی حبصورت سا ان کا ٹیسٹ ہوگا امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ٹیپ پسند آئی ہوگی آپ سب نے اس کو ٹرائے کرنے اور مجھے کمنٹس میں بتانے ہے کہ آپ کو یہ میری ٹیپ کیسی لگی چلیے چلتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی طرف تو یہ میری ٹیپ ہے لیمو سٹیلیٹی جب بھی ہم سردی ہیں اب ہم ویسے بھی جو ہے کعوے کے اندر یا پھر ویسے بھی لیمو کا یوز کرتے ہیں گرمیوں میں تو ویسے بھی لیمو پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ سردیوں میں بھی ہم کعوہ وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے لیمو یوز ہو چکے ہیں ان سے یہ جو ہے میں آپ کو ایک سکین کے ٹیپ دوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے انگلیوں کے یہ جو جوئنٹس ہیں ان میں کونیوں کے یا پھر سکین پہ جگہ جگہ پہ جو ہے یہ بلیک کلر کے نشان بن جاتی ہیں کیونکہ کافی جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں ہر وقت کام کاج کی وجہ سے کافی بلیک جو ہے نا کلر آ جاتے تو اس کے لیے ایک زبرٹس میں آپ کے لیے ٹک لے کے آئی ہوں آپ نے یہ جو لیمو ہم یوز کر چکے ہوتے ہیں وہ آپ نے لے لینے اور اس کے اوپر آپ نے ہلکی سی گلیسرین ڈال لینی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے ایزی نہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ حالی لیمو لے لیں اور اس کو آپ نے اس طرح کر کے اپنے انگلیوں کے جوئنٹس پہ اور کونیوں پہ جہاں جہاں بھی آپ کے جو ہے نا یہ بلیک کلر کے نشان بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو جو اچھے سے کر کے اس کو رگڑ لینا ہے آپ نے اپنے کیرے پہ بھی آپ اس کو جو ہے لیمو کو رگڑ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ تمام تر بلیک جو نشان ہے یہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بہت سی سوف نرمم لائم ہو جائے گی اس طرح کر کے آپ نے لیمو لگانے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو بس چیک کر سکتے ہیں کہ جس ہاتھ پہ جو لیمو کا استعمال کیا گیا ہے اس میں اور دوسرے ہاتھ میں جو کتنا فرق ہے یہ واضح ہے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں جو اس ٹپ کو یوز کریں گی اور اس کے بعد یقیناً وہ مجھے دعائیں دیں گی اس سے آپ کی سکن نرمم ملائم ہو جائے گی اور ترو تازہ ہو جائے گی میری ان ٹپ کو آپ ضرور آزمائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور رسار کیجئے گا کہ میری اس ٹپ کے ساتھ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دوبانا مت بولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا چلیے کل ملتے ہیں کچھ نئی ٹپس اور ہیکس کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ